موسیقی اس لیسن میں میں اب آپ لوگوں کو لی آؤٹ کے حوالے سے کچھ انٹرڈکشن دینے والا ہوں اور یہ بتانے والا ہوں کہ گرافک ڈیزائن میں ہم جب لی آؤٹ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لی آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ارینجمنٹ کرنا ٹیکسٹ کی ایمیجز کی اور گرافک کی کسی بھی ایک خاص سائز کے اوپر جو بھی گیون سائز ہوتا ہے اس کے اوپر اور بیسیکلی یہ گرافک ڈیزائن میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کراؤں گا کہ جب گرافک ڈیزائن کی ڈیفنیشن شروع میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ کو ارینجمنٹ کے حوالے سے بتایا تھا اور اب لی آؤٹ کے اندر بھی دوبارہ میں آپ کو ارینجمنٹ کا جو ورڈ ہے یہی آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں اور لی آؤٹ بیسیکلی ہم کسی بھی پیج کے اوپر کسی بھی آرٹ بورٹ پہ کینوس پہ بنا سکتے ہیں جب بھی ہمیں ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ کوئی پوسٹر ڈیزائن کریں تو وہ ہمیں اس کے لیے کوئی سائز بھی جو ہے وہ منشن کرتا ہے سائز یا سکیل اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جب بھی ہمیں کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے جسنا فور اگزامپل میگزین کا ایڈ نیوز پیپر کا ایڈ یا کوئی بل بورٹ کا ڈیزائن کسی سٹیمر کا ڈیزائن کوئی بھی چیز جب ہمیں ڈیزائن کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک لی آؤٹ جو ہے وہ ترتیب دینی ہوتی ہے اچھا لی آؤٹ کی امپورٹنس و گرافک ڈیزائن میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہے کیا کیا اثر ڈھالتی ہے لی آؤٹ گرافک ڈیزائن میں جب ہم کوئی بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس ڈیزائن کے اوپر دیکھیں لی آؤٹ جو ہے یہ اپیرنس جو ہے ہمارے ڈیزائن کی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے نہ صرف اپیرنس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے یعنی کہ لی آؤٹ سے نہ صرف یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیزائن دیکھنے میں کیسا لگے گا بلکہ اس کے علاوہ جو میسج ہم اپنے ڈیزائن کے تھرہو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے اگر ہماری لی آؤٹ جو ہے وہ افیکٹیو ہوگی اور اچھی ہوگی اچھا اس کے علاوہ لی آؤٹ ہمارے جو ڈیزائن کے ایلمنٹس ہیں یا ہم کسی بھی خاص ڈیزائن کے اندر کسی بھی پوسٹر کے اندر جو بھی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں کوئی ٹیکسٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی شیپس ہیں یا گرافکس ہیں ٹیکسٹر ہے جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے درمیان ایک خاص قسم کا ربط اور ریلیشنشپ جو ہے وہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اس کے علاوہ لی آؤٹ ایک اور کام کرتی ہے کہ یہ آئے موومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں سے آئے ٹرائولنگ یا آئے موومنٹ کے حوالے سے ڈسکس کر چکا ہوں آئے موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارا ٹارگٹ آرڈینز ہماری جو ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ جب ہمارے ڈیزائن کو دیکھیں گے تو ان کی آئے کس طرح سے ہمارا ڈیزائن میں ٹرائول کرے گی وہ پہلے کس چیز کو دیکھیں گے اس کے بعد ان کا دھیان اس کے بعد کہاں جائے گا پھر اس کے بعد ان کا دھیان کہاں جائے گا اور پھر کہاں سے ہوتے ہوئے ان کی جو آئے ہے یا ان کا جو دھیان ہے وہ ہمارے اس پوسٹر میں سے باہر نکل جائے گا یہ بیسکلی آئے موومنٹ ہے اور یہ جو آئے موومنٹ ہے یہ ترتیب پاتی ہے ہمارے ڈیزائن کی لے آؤٹ کی بیس پہ تو یہ تو آپ کو میں نے کلیئر کر دیا کہ لے آؤٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے اچھا اب میں آپ کو لے آؤٹ کے حوالے سے کچھ ٹائپس جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں لے آؤٹ کی جو ایک پہلی ٹائپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی ملٹی پینل لے آؤٹ یہ آپ ایک ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ ایک سکول کے حوالے سے کچھ ڈیزائن بنایا گیا ہے ایک دو چیزیں آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خاص شیپس کے اندر باؤنڈ کیا گیا ہے اور ریکٹینگلر اور سکویری شیپس کے اندر جو ہے وہ ایمجز کو اور ٹیکس کو جو ہے وہ یہ جو ایسی لے آؤٹ ہوتی ہے جس کے اندر کسی شیپس شیپس کے اندر یا ڈیفرنٹ شیپس میں ٹیکس کو اور اپنے گرافکس کو اور ایمجز کو ہم آرنج کرتے ہیں یہ جو لے آؤٹ ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے ملٹی پینل لے آؤٹ عام طور پر آپ لوگ جب بروشر وغیرہ دیکھتے ہیں یا فلائر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو یہ جب ملٹی پینل لے آؤٹ ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے تو پینلز کے اندر ڈیوائیڈ کر کے ٹیکس کو آسانی سے ارینج کیا جا سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد ایک اور جو آپشن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو ٹائپ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سرکس لے آؤٹ کی آپ لوگوں کے سامنے اس وقت یہ ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو بہت فریلی ارینج کیا گیا ہے اور بیسیکلی سرکس لے آؤٹ جو ہے یہ ہوتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم چیزوں کو بڑے ارائگولر وے میں ارینج کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی خاص لائن کے ساتھ اس کو الائن کرنا ہے ہر آئیٹم کو یا کسی خاص طریقے سے آپ نے آگے پیچھے ان کو ارینج کرنا ہے نہیں اس پہ ہم فری ہینڈ طریقے سے ارائگولر پیٹرن میں ہم ارینج کرتے ہیں اپنی تمام ڈیزائن ایلیمنٹس کو تیسری جو ٹائپ لے آؤٹ کی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جی بگ ٹائپ لے آؤٹ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ٹائپ ہے لے آؤٹ کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ ایمیج دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج میں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ٹائپ آگرفی یعنی کہ ٹائپ یا ٹیکسٹ کو کافی بڑے سائز کے اندر یوز کیا گیا ہے جیسے کہ اس ٹائپ کے نام سے ہی واضح ہے بگ ٹائپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی لے آؤٹ کے اندر ہم جو ٹائپ آگرفی ہے جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ہم کافی فوکس رکھتے ہیں اور اس کو کافی بڑے سائز میں جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں live big by appreciating all that is small تو اس طرح سے جو ہے وہ big کا جو ورڈ ہے اس کو لیٹرنگ میں اور بڑا کر کے جو ہے وہ easy to understand بنا دیا گیا اس message کو جو بیسکلی convey کیا جا رہا ہے اس کے بعد چوتھی جو ایک اور ٹائپ ہے وہ ہے silhouette layout کی یہ جو silhouette layout ہے یہ بیسکلی ایک خاص قسم کی technique ہے جو کہ ہم use کرتے ہیں یہ photography کے اندر بھی یہ technique use ہوتی ہے silhouette کی اور graphic design میں بھی ہم silhouette کا استعمال کرتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ silhouette ہوتا کیا silhouette جو ہے یہ بیسکلی اس کے اندر ہم shadows کا سہارا لیتے ہیں اور shadows کی مجھے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم arrange کرتے ہیں عام طور پر جب ہم کوئی تصویر کھینچتے ہیں یا ہم کوئی design بناتے ہیں تو ہم main object پہ یا main اپنا جو ہمارا subject ہوتا ہے اس کے اوپر for example کوئی کسی کی تصویر کھینچنے ہیں portrait لینے ہیں تو وہ جو ہمارا وہ جو شخص ہے جس کی تصویر ہم کھینچنے ہیں اس پہ ہمارا زیادہ دھیان ہوتا ہے جبکہ silhouette کے اندر ہم اس کے shadow کو use کرتے ہیں اور اس کے shadow کا استعمال کر کے یعنی کہ اصل image کی بجائے جو اصل portrait یا image ہے اس کی بجائے اس کے shadow کو use کر کے ہم جو ہے وہ ایک image create کرتے ہیں اور اس طرح سے بھی silhouette کی مدد سے بھی کافی interesting layouts ہم create کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ the wolf of wall street کا یہ جو image ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی خوبصورتی سے silhouette technique کو use کر کے shadows کے استعمال کی مدد سے جو ہے وہ بڑی اچھی ایک layout create کی گئی ہے آخری ایک type important جو میں layout کے حوالے سے آپ لوگوں سے discuss کرنا چاہا رہا ہوں یہ ہے جی picture window layout اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نام سے ہی واضح ہے کہ ایک window کے اندر ہم لوگ کوئی خاص ایک window create کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک frame کے اندر ایک window area کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے image کو اور یا اپنے text کو استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ایک poster آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس poster کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص window create کی گئی ہے اور اس کے اندر image کو جو ہے وہ بڑا سا کر کے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ text کو جو ہے وہ arrange کیا گیا ہے تو اس طرح سے ہم picture windows یا picture frames جو ہے ان کے اندر pictures کو arrange کر کے بھی layout جو ہے وہ بڑی interesting طریقے سے create کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے جانا اس lesson کے اندر کہ layout کیا ہوتی ہے اور ہم نے اس کی کچھ different types کے حوالے سے بھی discuss کیا اچھا آپ لوگوں نے شاید ایک بات جو ہے وہ note کیو وہ یہ کہ یہ جو types میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اندر جو examples میں نے آپ کو دکھائی ہیں آپ ان پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام examples میں تقریباً جو principles of design ہم نے پڑے تھے وہ بہت زیادہ use ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے proximity کا principle جو ہے وہ پڑا تھا آپ نے balance جو ہے اس کے بارے میں جانا تھا ہم لوگوں نے discuss کیا تھا emphasis کو movement کو unity کو اور بھی کچھ principles ہم نے اس کے علاوہ بھی پڑے تھے تو یہ جو principles of design ہیں یہ basically ہمیں بہت زیادہ help out کرتے ہیں layouts کو design کرنے کے لئے اور ان کو ہم بہت زیادہ use کرتے ہیں layouts بنانے کے لئے اور ان کی مطلب سے ہم بڑی interesting layouts ہیں وہ create کر سکتے ہیں آنے والے lessons میں layout کے حوالے سے کچھ مزید tips اور techniques جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے discuss کروں گا اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ layout کے حوالے سے research کرنی ہے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی next lesson میں ملاقات ہوگی